اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم تو آور انگلیش کلاس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریڈ یونٹ نمبر ٹو پیپ میٹسہ کنوکٹ سٹوڈینٹس ہم نے یونٹ نمبر ٹو کو پیج نمبر فورٹین اور ففٹین تک پڑھا تھا اس جونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ پیپ ایک آرفن چائلڈ ہے اور ایک کنوکٹ ہے قیدی جو جیل سے بھاگا ہوا تو آگے ہم پیج نمبر سکسٹین اور سیونٹین پہ پڑھتے ہیں کہ آگے سٹوری میں کیا ہے پہلے جب پیپ سے اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے پیرٹس کہاں ہیں قیدی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پیرٹس کہاں ہیں تو اس نے بتایا تھا کہ یہ ٹوم سٹون یعنی کہ قبر کے اندر ہیں تو پھر وہ قیدی آگے سے کہتا ہے اگر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں جو کہ ابھی تک میں نے اپنا ذہن نہیں بنایا میں اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہوں میں اپنی سسٹر گورجری کے ساتھ رہتا ہوں جو کہ ایک لوہار کی بیوی ہے بلیک سمیت کی بلیک سمیت asked said at he and looked down at his leg اچھا بلیک سمیت یعنی لوہار اس نے یہ کہا اور پھر اس نے اپنی ٹانگ کی طرف دیکھا after looking at his leg and knee several times اس نے اپنی ٹانگ کو بہت بار اور مجھے بھی کئی بار دیکھا he took me by both arms اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا and tilt me back as far as he could hold me اور اس نے مجھے پیچھے کی طرف جھکایا جتنا کہ وہ مجھے جھکا سکتا تھا then he stared at into my eyes تب اس نے میری آنکھوں کے اندر جھانکا now look here اب ادھر دیکھو he said اس نے کہا i need to decide if i will let you live میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں زندہ رہنے دیتا ہوں do you know what a file is کیا تم جانتے ہو کہ file کیا ہوتا ہے file کا مطلب ہے ریتی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ریتی کیا ہے yes sir yes sir ہاں sir مجھے پتہ ہے and you know what grab is اور تمہیں پتہ ہے کہ grab کیا ہے grab mean خوراک yes sir after each question he tilted me over a little more اس نے مجھے اور زیادہ چکایا this made me feel helpless اس بات سے میں بلکل ایسے helpless ہو گیا مدد بے آسرا ہو گیا i was in danger میں خطرے میں تھا you get me a file تم مجھے ایک file لا کے دوگے he tilted me again اس نے مجھے دوبارہ جھکایا and you get me a grab اور تم مجھے ایک خوراک کا ٹکڑا بھی لا کے دوگے he tilted me again اس نے مجھے پھر جھکایا you bring them both to me تم یہ دونوں چیزیں میرے لئے لاؤگے he tilted me again اس نے مجھے پھر جھکایا اور i will have you hurt hurt and lever out نہیں تو میں تمہارا دل اور جگر نکال لوں گا he tilted me again اس نے مجھے دوبارہ جھکایا i was dreadfully frightened and hoped that he would not drop me میں بہت زیادہ خوف زیادہ تھا اور امید کر رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ نہ دے i clung to him with both hands میں اس کے ساتھ چمٹ گیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ he dipped me backward and rolled me round اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکیلا اور گھمایا so that the shirt seemed to jump over his own weather clock مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چار چپنی weather clock کے اوپر اس device کے اوپر گر رہا ہے then still holding me up on the tombstone he went on اور پھر مجھے اس قطبے کے اوپر پکڑے ہوئے وہ دوبارہ آگے آیا early tomorrow morning صبح کل صبح bring the file and the grab تم file ریتی اور کھانا لے کے آوگے you bring the law to me تم یہ میرے لیے سب کچھ ہوگا جو تم میرے لیے لاؤگے at that old battery over there اس پرانے قلعے پر if you do it اگر تم نے ایسا کیا and you don't say a word about me اور تم نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی کسی کو نہ بتایا i will let you live میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا if you fail اگر تم fail ہوگے ناکام ہوگے اور say anything all about me then your heart and your liver shall be torn out toasted and eaten اور تب تمہارا دل اور جگر نکال کے روست کر کے کھا لیا جائے گا now i am not alone اب میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں there is a young man hiding with me یہاں ایک اور بندہ میرے ساتھ چھپا ہوا ہے in comparison with him i am an angel اس کے مقابلے میں میں ایک فریشتہ ہوں تمہارے لیے یعنی کہ وہ میرے سے بہت زیادہ سخت ہے now come to the page number 17 now we will read page number 17 page number 17 پہ کیا لکھا ہے پڑھیں گے that young man has a secret way getting at a boy and at his heart and at his liver اس آدمی کے پاس خفیہ طریقے ہیں کسی بھی بچے کے دل اور جگر تک پہنچنے کے a boy can't hide himself from that young man ایک کوئی بچہ اس کو اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتا a boy may lock his door may be warm in bed may tuck himself up may draw the claws over his head may think himself comfortable and safe وہ کہتا ہے کہ وہ بچہ چاہے خود کو دروازے کے پیچھے چھپا لے دروازے lock کر لے یا خود کو کمبل میں چھپا لے یا وہ کپڑوں کے اوپر کہیں بھی وہ چھپ جائے لیکن but that young man will softly creep and creep his way to him and tear him open لیکن وہ آدمی ring کے اس تک پہنچ جائے گا اور اس کو tear پھار دے گا i am keeping that young man from harming you at the present moment میں اس بندے کو اب بھی اس ٹائم بھی تم سے دور رکھ رہا ہوں کہ تمہیں وہ نقصان نہ پہنچائے with great difficulty بڑی مشکل سے i find it very hard to hold that young man off of your inside میں نے بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے کہ اس آدمی کو کہ وہ تمہارے اندر نہ جائیں now what do you say اب تم کیا کہتے ہو i was so frightened but i said that i would get him the file and i would get him what broken bits of food i could میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں اس کے لئے file لاؤں گا اور میں اس کے لئے روٹی کے پیسیز لے کے آنگا جو میں لے کے آسکا and i would come to him at the battery اور میں اس کی طرف کلے پہ واپس آنگا early in the morning صبح صبح promise on your life اپنی زندگی کا وعدہ کرو said the man آدمی نے کہا promised and he took me down from the top of the tom stone اور اس نے مجھے کتبے سے نیچے اتارا now he went on اب وہ گیا remember یاد رکھو that promise اپنا وعدہ and remember that young man اور اس آدمی کو بھی یاد رکھو and get home اور اب گھر جاؤ good good night sir i stammered میں نے اس کو بولا good night لڑکھڑاتے ہوئے it is going to be a long night for me یہ میرے لئے ایک بہت لمبی رات تھی said he اس نے کہا یہ میرے لئے ایک بہت لمبی رات ہو رہی ہے he looked at a cold wet flat march اس نے تھنڈی اور ہموار دلدل کو دیکھا i wish i was a frog میری خواہش ہے کہ میں ایک مینڈک ہوتا اور an eel یا بام مچھلی ہوتا he hugged his shuddered body in both his arms اس نے اپنی کپاتی ہوئی باڈی کو جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا as if to hold himself together جیسے اس نے خود کو اکٹھا کیا اور وہ نیچے کی طرف چرچ کی دیوار کی طرف چلا گیا وہ نیچے کی طرف آہستہ آہستہ گیا جیسے کہ کسی آدمی کی ٹانگیں سن ہو اور اکڑا ہوا اس کا جسم اور پھر وہ پیچھے مڑا مجھے دیکھنے کے لیے جب میں نے اس کو مڑتے ہوئے دیکھا میں دوبارہ سے خوفزدہ ہو گیا اور گھر کی طرف بھاگا رکے بغیر سو سٹوڈینٹس یہاں پہ ہماری یہ سٹوری ختم ہو رہی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس میں کیا کہانی تھی اب ہم اس کے وارڈ سنٹینسز کی طرف آتے ہیں there are five words for sentences village village کا مطلب آپ کو پتا ہوگا گاؤں village کا آپ کوئی بھی easy سا sentence بنا سکتے ہیں jumped jumped کا مطلب چھلانگ لگائی noise shore terrible خوفناک angel پریشتہ یہ بہت easy words ہیں آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کے آپ خود سے sentences بنائیے اور sentence بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے it may be a superb sentence with five words okay thank you so much بیٹا